موسیقی دال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا سورہ تاہو کی آیت نمبر 83 سے 85 تک کا ناظرین اردو ترجمہ اپنے ملاحظہ کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے حکمات پر غور کرنے اور عمل درامت کی توفیق اطاف ہمائیں کل کی ناظرین اہم خبریں ہیں کل سب سے پہلے تو پندرہ اگست کے حوالے سے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں مقبوض کشمیر میں یوم سیاہ منایا گیا لیکن نرندر موڈی کے بیان کے حوالے سے نرندر موڈی نے کل ایک بار پھر سے بلوچستان کے حوالے سے ذکر کیا گلگت بلتستان کے حوالے سے ذکر کیا آزاد کشمیر کے حوالے سے ذکر کیا اور نرندر موڈی کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان اور گلگت اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی عوام آواز اٹھانے پر ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں پتہ نہیں کنوں نے شکریہ ادا کیا اور پتہ نہیں کن احمقی جنت میں مودی صاحب رہ رہے ہیں اور کس بنا پر مودی صاحب کا یہ بیان تھا اس پر تفصیلی بات کریں گے پاکستان کا ریاکشن بھی آیا ہے سرطاز عزیز صاحب نے جواب دیا سرطاز صاحب کا جواب کیا تھا اس پر ڈسکشن کریں گے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بازابطہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے بھارت کو ایک بار پھر سے دعوت دی ہے کہ پاکستان آئے اور مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کیا جائیں اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ کل کی ایک اور اہم خبر ہے دہشت گردی کے خلاف سیول آرم فورسز کے انتیس نئے ونگز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مشکیر براہ قومی سلامتی لیفنن جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوہ صاحب نیشنل ایکشن پلان کے نگرانی کی ٹاسک فورس جو بنائی گئی ہے اس کی سربراہی کریں گے اس پر آج ہم بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر کیونکہ آرمی چیف بھی بات کر چکے ہیں کہ اسے ناکام کرنے کی کوشش کی جاری اور دیگر سیاسی رانوہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے جس طرح سے پلان بنایا گیا تو اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا اس پر عمل درامت نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور کیا اب جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے پہلے تو ایک کمیٹی کا نام استعمال کیا جاتا تھا لیکن کمیٹی ذرا پرانا ہو چکا تھا اب نیا نام دیا گیا ٹاسک فورس تو ٹاسک فورس کے کیا کام ہوں گے کیا وہ کر پائیں گیا نہیں اس پر آج بات کریں گے اس کے علاوہ دیگر اہم قبریں بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اب وزیراعظمی نوازشریف کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف بھی ریفرنس مسلمین نواز نے دائر کیا ان تمام اہم قبروں پر بات کریں گے آج ہمارا حساب دیں گے محترم پروفیسر ڈاکٹر موغستو دین شیخ صاحب ویلکم سر تشریف پرگرام میں ڈاکس آب دین ہے فیکلٹی اور میڈیا سٹیڈیز یونیورسٹو سنٹر پنجاب کے آج تفصیلی بات کریں گے ڈاکس آب سے نوازشریف ٹوڈے میں سب سے پہلے ناظرین نوازشریف کی لیڈ ہے بلوچستان گلگی تازاد کشمیر کے عوام آواز اٹھانے پر شکریہ دا کریں نرندر موڈی صاحب نے پندرہ اگست کے موقع پر دیلی میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اکار ڈاکس آب کن لوگوں نے شکریہ ادا کیا اور کس طرح سے شکریہ موڈی صاحب تک پہنچ گیا سار آپ کو کچھ اس بارے میں علم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامہ میں اس بیان کو سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی آنکھیں کھلنی چاہیے ہیں یعنی ہم ڈے ون سے ہماری لیڈرشپ یہ کہہ دی رہی ہے اور انہوں نے صافت اٹھیجوٹ اختیار کیا دورہ کیا ہندوستان کیا ان کی الفا فہدھاری میں شریک ہونے کی خواہش ان کے لیے صافت کارنا رکھنا ساریاں لینا آنا جانا اتیارتی معاملات سکوزاتی تعلقات ان دو ملکوں کے تعلقات کی وجہے ذاتی تعلقات ترجیب بنیاد رہے یہ ساری باتیں یہ قوم برداش کرتی رہی ہے ایک سٹیج ہے جس کو ہم انگریزی پر کہتے ہیں انافز اناف یہ ثبوت لوچستان کے حوالے سے بدری آزم یوسیوزہ گلانی نے بھی ان کو دیا تھے بلکل اس زمانے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں ان کو بھی پتا تھا حد ہو گئی ہندوستان کا جاسو سرنگیاتوں پکڑا گیا پاکستان میں اسی حکومت کے زمانے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ چیزیں کھل جانے کے باوجود ہم اس کو بھی پرابرلی پوری دنیا کے اندر اس کا مو کالا کر کے پیش نہ کر سکے ہماری ڈپلومیٹک ایکٹیوٹیز دیکھیں ہماری ایمبیسیز دیکھیں ہم نے اس خوبصورت موقع کو بھی ہاتھ سے جانے دیا کہ ہم اس کو کیش نہیں کرا سکے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہماری لیڈرشپ سنسلے بھی کیا چاہتی ہے اب سو مہ سو بلکلستان میں ہونے والا جو پیش جیتنا واقعہ ہے اس پر خود وزری آدم کی بیٹی کا جو ٹوئیٹ ہے وہ بڑا افسوسناک ہے یعنی جس طریقے سے ان کو اس بات کی تقریف ہے کہ محمود خان علیہ کا اچزدائی کی مدامت کیوں کی گئی اس پر ان کو زیادہ غم ہے بنسبت اس بات کے کہ وہاں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ پہ یہ مودی کا بیان آگیا اور اس شخص کو دیکھیں آپ یہ وہ شخص ہے جس نے اندوستان میں مزلمانوں کا قتل عام کیا قتل عام کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندار اس کی انٹری بین ہوئی اس کو ویزا نہیں ملتا تھا اس قوم نے اس کو منتخب کیا وزیراعظم پر اور اس کی اگریشن دیکھیں کہ وہ مشرق پاکستان کیا منگرہ دیش گیا ڈھاکہ یونیورسٹی میں اس نے اس حال میں جتنے چہرانہ انداز میں خطاب کیا جیسے وہ ایک فاتح کے طور پر وہاں پر تقریف کر رہا وہ ٹون سننے والی تھی دیکھنے والی تھی اس کے الفاظ آج ہی میرے یعنی زدائے بادگش اس کی سنائی دیتی ہے اس کے بعد بھی ہمیں شرم نہیں آئی ہم اس پوکے کو بھی کما بیٹھے ہم نے اس کو بھی پوری دنیا کے اندر اسپلائٹ نہیں کیا ہماری ایمبیسیز ایکٹیو نہیں رہی اور آج بلوچستان کا واقعہ ہونے کے بعد ان کی ڈپلومیسی دیکھیں کہ وہ اٹیک کر رہے ہیں وہ اگریسیو ہو رہے ہیں وہ گلگت کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے آزاد کشپیر کی بات کر رہے ہیں وہ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں اور ہماری لیڈرشپ میں ایک لولا لنگڑا عدمرا وزیر خارجہ ایک ریسپاؤنڈ کر رہا ہے اس پر تو ایک بھرپور شور مجھنا چاہیے تھا اور ایک ٹھکوہ قسم کا سٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا پرائیم منسٹر کی طرف سے بھی آنا چاہیے تھا اور اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے بھی آنا چاہیے تھا ہماری طرف سے تو ایسا ریاکشن ابھی اتنا آپ نے بھی سرطاز صاحب کی جو حیثیت ہے اسے آپ نے بیان کر دیا لیکن سابق بھارتی وزیر خارجہ سلمان خرشید صاحب کا بھی کل ایک بیان گزرا میڈیا میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کا انٹرنل افیر ہے ان کا اندرونی معاملہ ہے مودی کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی سر پاکستانیوں کو تو ہوش نہیں آئے لیکن وہاں پر جو ان کے سابق وزیر خارجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو اس میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے ہماری پارلیمنٹ کے طرح ہے دیکھیں نا بات یہ ہمارے اپوزیشن ڈیڈر کے طرح ہے یعنی یہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا پاکستان کے نصر یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے صرف وہ جماعت میں لے کر اٹھنا ہے باقی کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی ہمارا تو concern ایماران خان کے بارے میں بھی معذرت کے ساتھ یعنی ہمارے ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں ان کی تو مومنٹ بھی ہے لیکن کشمیر کے شوقوں پر مسئلہ لیگ ہو امران خان ہو فیوز پارٹی ہو اس طریقے سے انڈیا کے معاملات کے اندر ان کا وہ رویہ نہیں ہے جس کی قوم کو توقع ہے صحیح تو یہ وہ ہماری بدنصیبیاں ہیں جس کے نتیجے میں مارا تشمہ جو ہے ہم پر چڑھ کر پاکتا ہے اور وہاں دیکھیں کہ پوری قوم جو ہے وہ اس مسئلے پر متفق ہے سر آپ نے کہا کہ کیش نہیں کروایا گیا جس طرح سے کل بوشن یادیف کو پکڑا گیا اس کو اس طرح سے ہائلائٹ نہیں کیا گیا دھاکہ یونیورسٹی میں موڈی کا خطاب آپ نے بتایا اسے بھی اس طرح سے پروپوگیٹ نہیں کیا گیا پوزیٹیو وے میں پاکستانیوں سے پروپوگیٹ کرنا تھا کہ اس طرح یہ کردار ہے بھارت کا خصوصاً نرندر موڈی کا لیکن دکسر تھوڑیاں زیادہ آواز تو اٹھائی جا رہی ہے یون میں بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے ڈاکٹر مریح علودی کے جانب سے آپ نے یوسف رضا گلانی صاحب کا ریفرنس دیا شرمو شیخ میں منموہن صاحب کو انہوں نے بھی تمام ثبوت دیئے ڈوز یرز بارہا پیش کیے گئے خود بھارت کو بھی ثبوت دیئے گئے لیکن سر اس کے باوجود بھی عالمی فورمز پر بھی آواز اٹھانے کے باوجود بھی چاہے کم یا زیادہ سر ناکامی کیوں ہوئے دیکھیں یہ افورٹ ہماری ری ایکٹیو ہوتی ہیں پرو ایکٹیو نہیں ہے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں بیان تو دینا ہے اگر ظاہر ہے اگر بیان نہ آتا ہے اس موقع پر ستاج عزیز کا تو دنیا کیا کہتی لوگ کیا کہتے تو بیان تو ان کو دینا ہی دینا تھا ایک رواہدی بیان ہے دے دیا سوال یہ ہے کہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہی ہوتی ہے کہ ارسپیکٹیو کوئی معاملہ گرم ہے یا تھنڈا آپ کی کوششیں آپ کی جد و جد آپ کی کیمپین جاری رہتی ہے اور سسٹینبل ہوتی ہے ایسی صورتی والی نہیں ہے سردوکس آپ کل آپ نے ریفرنس دیا جماعت اسلامی کی امیر کا سراج الہک صاحب کل بھی آپ نے کہا کہ صرف یہ جماعت اسلامی کی ذمہ داری نہیں ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے ایشو کو بلکل پوری طاقت کے ساتھ اجاگر کریں اور عالمی فورمز پر اسے لے کے جائیں سراج الہک صاحب کی جو کل کی ان کا ایک انیشیٹیو تھا سراج الہک صاحب بارہ آواز بھی اٹھاتے ہیں کل جو بقاعدہ وہ آزاد کشمیر گئے چکوٹی تک ایک مارچ بھی کیا اور بھارت کے خلاف جو حقیقت تھی اسے بھی کشمیریوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تو جماعت اسلامی کی طرف سے کل جو یہ ایک اہم سٹپ لیا گیا اسے کیسا دیکھتے ہیں جماعت اسلامی معاملات میں لیڈ تو کرتی ہے آج سے نہیں ہمیشہ سے کر رہی ہے جب قاضی حسین احمد مرہوم تھے وہ بھی اس معاملے میں بڑے اگریسیف تھے اور ان کی بڑی انقلابی اور مطارق شخصیت رہی ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ ان معاملات میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں چل پڑتے ہیں لیکن وہ جماعت اسلامی کو قیادت نہیں دیتے ہیں قیادت کی جب بات آتی ہے تو جو علاقے میں قومی اسمبلی اور صباعی اسمبلی کے آراغین ہوتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہوئے لوگ دیتے ہیں کہ برادری کونس کے کشمیر میں رادہ کون ہے ٹھیک ہے اور پراتھور کون ہے اور یعنی یہ سب چیزیں برادریوں میں تقسیم ہیں وہاں پر اور پیسہ کس کے پاس ہے تو اگر کشمیر کے لوگوں نے اس بنیاد پر اپنی لیڈرشیم انتخب کرنی ہے کہ پیسہ کس کے پاس ہے برادری کس کی ہے کام کون کرواتا ہے پاور کس کے پاس ہے تو پھر تحریکی ازادی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تحریکی ازادی کو اور تحریکی کشمیر کو اس صورت میں فائدہ ہوگا جب آپ ایسی لیڈرشیم لے کی آئیں جو تحریکی ازادی کشمیر کے ساتھ مخلص ہو خواب اس کے پلے کچھ نہ ہو اس کی جیب خالی ہو اس کی جیب جو ہے لوگ اپنے پیسوں سے پڑے ہیں لوگ قیادت کی راست فازی اور ان کی فکر اور ان کی امانداری کو اور ان کی خوابیت کو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا تو ڈاکسر آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کے لوگ لیڈرشپ نہیں دیتے ہیں لیڈرشپ دیتے ہیں لیکن ان کی جیب میں محال نہیں دیکھیں آج کریں میڈیا کو بھی لے کریں معذرت کے ساتھ آپ کو میڈیا کبریج کے لیے بھی آپ کو جنرلسوں کو لے کر جانا پڑتا ہے ان کے ناظر رکھرے ہوتے ہیں کھانے ہوتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ایک یہ لے کر جاتے ہیں ایک دوسری پارٹی یہ لے کر جاتے ہیں دونوں کے ٹریٹمنٹ فرق ہے تو منیج کرنا ٹیلیویجن پر لائیو کبریج دکھانے کے تمامات کرنے ان سب کے ساتھ معذرت کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے ڈیل وہ کر سکتا ہے جو مالی اعتبار سے سوٹ کرتا ہو یہ پارٹی مالی اعتبار سے سوٹ نہیں کرے گی اور کئی معاملات ہیں اور نہ جزوی طور پر کہ ان کی کانسوینسی میں لوگ جب تک تمندار نہ ہو وہ الیکٹوکن نہیں آسکتے ایک کا دکھا واقعہ ہوتے رہتے ہیں آ جاتے ہیں آ کر لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ لوگ اس سے بالا طرح کے سوچیں صحیح کل زہری صاحب کا وزیراعال بلوچستان سناؤلہ زہری کا بھی ایک بیان آیا کیا یہ بھی ریکٹیو بیان ہے پرویکٹیو تو بالکل مطلب اگر مودی کی طرف سے بیان ہے اس کا جواب دے دینا بالکل یہ ریکٹیو ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہمارا ہے اور اس پہ مودی کی ڈکٹیشن نہیں چاہیے تو سر یہ ریکٹیو ریسپونس جو ہمارا ہے یہ تو آپ نے اس پر تھوڑی روشنی ڈالی لیکن سر اسے آخر ہمیں کب ہوش آئے گی کہ ہم اسے تبدیل کریں پرویکٹیو مطلب بجائے کہ ہم پریشر ڈالنے کہ ہم پریشر برداشت کرتے ہیں اور پھر ایک دو بیانات ایسے ہم جھاڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے شاید کئی بار ہمیں تنقید کا سامہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ریکٹیو کیا ہے پرویکٹیو کچھ نہیں کیا گیا لیکن سناولہ زہری کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے right from its beginning انڈیا کو انہوں نے involve کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت تھے ثبوت ہیں کہ اس میں راہ انوالو ہے اور میں نے یہ ثبوت فرام کیا تھے پیٹر کورمنٹ کو یہ دھماکہ ہونے سے پہلے کی بات لہذا انہوں نے تو کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی تھی اور انہوں نے باہراز کہا تھا کہ اس میں راہ انوالو ہے اس پر جب کسی نے نہیں کہا تھا اب تو ان کا بیان بنتا تھا وہ اس پر کھل کے سامنے آئے ہیں ظاہر ہے وہ اپنے چیم منسٹر ہیں صبح کے انتخل نمائندے ہیں ان کا یق بنتا تھا فرض بنتا تھا کہ وہ ریسپانڈ کریں انہوں نے اچھا ریسپانڈ کیا بلکو سے لیکن اس کے علاوہ جو بلوت سرداروں میں بلوت لیڈرشپ میں جو ایک کانفلکٹ ہے اقتضاد ہے ایک پیس پہ نظر نہیں آتے جو کہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن ہمیں اسے ماننا ہے اب کل بھارتی میڈیا دعوے کر رہا ہے عموما ان کے دعوے غلط ہوتے ہیں لیکن ایک بار یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ برامداد بکٹی نے بھارت سے مدد مانگ لیا برامداد کے حوالے سے جو پہلے بھی خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے برامداد کے بیانات برامداد کے حوالے سے بھارتی میڈیا کا جو بیان ہے کہ بھارت سے مدد طلب کی ہے سر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کمزور کرتا ہے بلوتستان کے قوز کو اور خصوصا پاکستان کے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں اچھائی تو خیر ہم دیکھ نہیں رہے کافی عرصے سے لیکن جو ایک مسئلہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے ایسے بیانات سے برامداد بھٹی کی اپوزیشن وہ نہیں ہے یہ ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور یہ مین سٹیم میں اب نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہاں کی وہی حق رکھتی ہے کہ بلوتستان کی عوام کی نمائندگی کرے بلکل صحیح اور ڈاٹر عبدالنوالی کے زمانے میں کافی کوشنے کی برامداد بھٹی کو واپس لانے کیا آپ مین سٹیم میں آئیں الیکشن لڑیں لوگ اگر آپ کو وڈ دیتے ہیں آپ آئیں آکر مہنگل جاسے بندے صاحب واپس آئے تو ان کی اپنے مسائل ہیں برامداد مھٹی وارا کے بارے میں میں یعنی سکنوں کہ ان کی وہ بات نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں ہوتی تھی تو یہ تو میرے خمج ایک میت ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا رول ہے ان کی پاپولیٹی کا کوئی سائز بہت بڑا سائز ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہ رسپانس وہ وہاں کی اور اس طریقے سے دیکھیں نا اگل کو اندوستان سے کوئی خالستان کا بندہ وہاں سے باقی ہمارے پاکستان میں آ جائے اور انڈیا میں رہے بغیر ہم اس کی سپورٹ کھانا شروع کر دیں تو یہ میننگلیس ہے میننگلیس ہوگا کہ جب وہ وہاں پر رہے وہاں پر اپنے مومن چلائے وہ بلوچستان میں آ جائیں سپورٹ کریں اچھا ڈاکسر ہر بیان کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے اگر مودی نے کوئی بیان دیا بلوچستان کے خلاف گلگت بلتستان کے خلاف تو اس کے پیچھے بھی کچھ مقاصد ہوں گے جو انہوں نے گین کرنے یقینا لیکن آپ سمجھتے کیا ہے بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ تہتر کے قریب لوگ شہید ہوئے لیکن اس کے بعد آزادی کا مہینہ ہماری بھی آزادی اور ان کی بھی آزادی اس دوران آزادی کے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے مودی صاحب کا بلوچستان کے خلاف بیان سر اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا دیکھ رہا ہے کئی چیزیں ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان تو ٹارکٹ ہے بلوچستان کے اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ آزادی کی تقریبات کتنے زور شور سے منانی شروع ہوئی ہیں بلوچستان میں پچھلے چند برسوں میں اس کو ماند پڑا جائے اور وہ قوتیں جو یہ کام کر رہی ہیں انڈیپینڈنس رے بنانے کا ان کو کمزور کیا جائے اور وہ قوتیں جو اس کو توڑنا چاہتی ہیں ان کو تقویہ دی جائے ٹرائر دھم پایا جائے ایک چیز دوسرے ظاہر ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتایا جائے کہ اس علاقے کے اندر سی پیک نام کا جو مسعوبہ ہے وہ اتنی آسانی سے ہم پایا تقمی تک نہیں پہنچنے دیں گے یا نہیں پہنچنے دیں گے یا اس کو ڈیلے کریں گے ڈیلے کریں گے جتنا ڈیلے ہوگا اتنا پاکستان کے محیشت کو جو ہے اس کے سمرات بڑی تاخیر سے ملیں گے تو یہ دوسرا مقصد ظاہر ہے پاکستان کو کمسور کرنا ہے تیسری ہے کہ جو قوتیں اس کام میں ان کا ساتھ آون کریں گی ان کو مضبوطی حاصل ہوگی پاکستان کی انتر جن کو انگریزی میں کہتے ہیں فنکشنریز تو ان کے فنکشنریز کو جو مضبوط کیا جائے اور تیسری ہے کہ پاکستان کو انڈر پیشہ رکھا جائے یہ سب باتیں ہیں لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ موڈی کے اس بیان پر جہاں ہم نے محمود اچرزہی کے بیان کی بعض لوگوں نے حمایت کی ہے کہ ان کے دل کے زخم ہیں اب وقت آگیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن شیرانی صاحبہ مسلم لی جن کا محمود اچرزہی پارٹنر ہے کہیں محمود اچرزہی سے کہ موڈی کے بیان کی ترتید کرے اگر اس کو مضمت کرے اگر محمود اچرزہی موڈی کے بیان کی مضمت نہیں کرتا تو یہ دونوں ایک بیجبے ہیں پھر یہ کہیں کہ وہ مسلم لی کے ساتھ ایک بیجبے نہیں ہیں وہ موڈی کے ساتھ ایک بیجبے ہیں اور یہ اثابت ہوتی ہے کہ اس نے اس کا کھیل کھیلا اچرزہی صاحب کے بیان کے حوالے سے عموماً حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں ایسے واقعات کی صبحی حکومتوں میں ان کے بھائی گورنر ہیں بھائی ایک وزیر ہیں خود ایک اتحادی پارٹی کے سربر آئے تو سر لگتا نہیں ہے جو کوئٹا واقعے کے بعد جو بیان آیا اچرزہی صاحب کا وہ توجہ ہٹانے کے لیے یا ذمہ داری نہ لینے کے حوالے سے بیان تھا ان کا نہیں میں تو جو سوال اٹھا رہا ہوں آ کر کہ جو لوگ اس کو کور دے رہے ہیں کہ اس نے کوئی طرح برا بیان نہیں دیا تو کم اٹھو ہندوستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر موڈی کے بیان پر بولے نہ وہ وہ کہہ جی کہ یہ ہمارا اپنا بلوستان کا مسئلہ ہے ہم مطمئن نہیں ہیں اپنی ایجنسیوں ہم اپنی ایجنسیوں کا محاصبہ رکھنے کا حق رکھتے ہیں لیکن تم کون ہوتے ہو اس پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں میں نے یہ سوال آپ سے اٹھا رہا ہوں سر آگے بڑھتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے پچھلے دنوں کوئٹا واقعے کے بعد دیکھ با پھر سے یہ تحریک پکڑتی ہے ہماری سوچ کے دہشتگردی کو جڑ سے اکھار دینا لیکن کچھ ہی وقت کے بعد تحریک چلتی تو رہتی لیکن ماند پڑ جاتی ہے جس طرح سے سیم از دی کیس وید کشمیر کاؤز تو دکسو اب پھر سے متحرک ہیں تمام سیاسی جماعتیں اسکری حکام بھی اس حوالے سے متحرک ہیں کہ دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پینکنا ہے انتیس نئے ونگز بنایا جائیں گے سیول آرم فورسز کے اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا تمام آرموس جماعتوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا جس طرح سے اس کے تمام پوائنٹس پر عمل درامت ہونا چاہیے تھا اور اس پر خود اظہار بھی کیا گیا بلکہ اس کو کنفس کیا گیا کہ اس طرح سے عمل درامت نہیں ہوا اب بناصر جنجوہ صاحب اس ٹاسٹ فورس کے نگرانی کریں گے جس طرح سے عمل درامت نہیں ہوا کیا یہ ٹاسٹ فورس جنجوہ صاحب کی جو صدارت میں بنے گی اس کے نگرانی کریں گے تو کیا یہ ایکٹیو ہو پائے گی یہ ایک نیشنل ایکشن پلان کو اس طرح سے ایمپلیمنٹ کر پائے گی جس طرح سے ہونا چاہیے دیکھیں کہ یہ ایک نفسیتی طور پر اور ایک خبری اعتبار سے ایک کوشش ظاہر کی گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کا بیان ہے نا وہ بڑا میننفول ہے کہ اس کو ناکام کیا گیا چیف آف آرمی سٹاف کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے بلکل صحیح جب وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کیسے ہوا کرنے والے کون ہیں کرنے والے دو قوت ہیں اور دونوں سیاسی قوت ہیں دونوں سیاسی قوتوں کا آپس میں اس پر اتحاد ہے کہ وہ کراچی کے مسئلے پر سندھ کے مسئلے پر پنجاب کے مسئلے پر وہ متفق نظر آتے ہیں وہ اس کے داہرہکار کو محدود کرنا چاہتے ہیں داہرہکار کو محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے معاملہ جس میں کرپشن کے معاملات ہیں کراچی میں ٹاٹر آسم کے سے لے کر اندروں سندھ کے معاملات ہیں رینجرز کو محدود کرنا سے مقصود ہے کہ سارے کام جو ہیں اس کے اندر ویبس پارٹی اور مسئلی ایک ہی سوچ کے حامل نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بلاول ہاؤس دبائی اور فیڈرل بنیسٹری داخلہ کے درمیان ایک لائن ہے جو کامن نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کی اختیارات کی بات ہوئی تو اختیارات کے اندر حکومت سندھ کا موقع جا ہے وہ تسلیم کیا گیا یہ پہلی مرتبہ سے ہوگا ہے یہ وہ وہی دشکہ ہے جس نے اس ایکشن پلین کو مکمل طور پر اپنے اختیارات استعمال کرنے سے روکا اس کی تیمہ میں بہت ساری چیز آئے تھیں تفصیل کا وقت نہیں ہے لہٰذا اس سے دیکھیں نا کوئی کیس عدلیہ کا آج تک ملٹری کوٹس میں نہیں آیا نشد گھردی کے حوالے سے کتنے کیس کوئی آیا ملٹری کوٹ میں حالا کس میں تیہ تھا بلکل سے تاکہ ملٹری کوٹ میں آتا تو سزائیں ملتیں سزائیں ملتیں ہیں تو آپ کے سامنے یہ یہ ہشہ نہ دے گا سارا اگر اجازت دے تو جو الٹا آپ ملٹری کوٹس نے جو سزائیں دی ان پر سٹے لے رکھا اور ابھی تک جب اپیل کی گئے سپریم کوٹ میں سپریم کوٹ نے ابھی تک ان پر فیصلہ نہیں سنایا گیا بجائے کہ یہ عدالتیں ملٹری کوٹس میں بھیجتے ہیں جو عدالت میں آنا تھا دعشی کر دی اور ملٹری کوٹس میں آنا تھا تو ملٹری کوٹس ہوئیلی بیٹھیں تو آپ نے بیسیکلی پورے اس کمپوننٹ کو آپ نے پرالائز کر دیا تو سر پھر ابھی بھی یہ فیصلہ کل بھی کیا گیا نا کہ انٹی سائبر کرائم فورسز بنائی جائیں گی اور خصوصی عدالتیں مزید بنائی جائیں گی سر جو پہلے عدالتیں ہیں ان کا کردار اور بالکل انہوں نے بڑا زبردست کام کیا بیان اس لیے دیا گیا کہ جو ان کی سمرات تھے اس کو زائل کرنے کی ساری ذمہ داری جو تھی وہ اسٹیبیشمنٹ پر ڈال دی گی انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے ہم نے سب کچھ ایچیف کیا ہے لیکن جو نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی ذمہ دار آپ ہیں اور یہ وجوہات ہیں کہ ہمیں آپ کو پوری طرح کام نہیں کرنے دیا یہ اس کا اظہار ہے یہ ایک تکلیف دے بات ہے جس کا ان کو اظہار کرنا پڑا بلکل سے سر آپ نے آرمی چیف کے بیان کا ریفرنس دیا کہ آرمی چیف نے کچھ وجوہات کی بنا پر اتنا بڑا پولیسی سٹیٹمنٹ کی نیشنل ایکشن پلان پر اس طرح سے عمل نہیں ہوا بہت سے مہرکات ہیں آپ نے بھی کہا کہ تفصیل میں جانے کیا وقت نہیں ہے لیکن سر اپو تھرٹیکلی پوسٹ تو یہی بنتا ہے کہ اب کیا ہوگا جنجوہ صاحب کیا کر پائیں گے جو کہ پہلے کمیٹی کا نام ہوتا تھا کسی بھی ایشو پہ لیکن اب ٹاسک فورس کا ایک نئے اسلاح مطارف کروائی گئی ہے کہ ٹاسک فورس بنائی جائے گی سر یہ ٹاسک فورس کی آپ کتنی حد تک کامیابی دیکھتے ہیں ماضی کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ نہیں بس ایک سانس لینے کا نیا انداز ہے کہ آپ کی سانس بنتی تو ایک نیا انداز میں سانس لینے تاکہ جو مرال گراہ ہے ایکشن پلان کرنے والوں کا تھوڑا سا مرال جو ہے وہ قائم ہو سکے دیکھنا پڑے گا کہ اندھا کیا صورتحال ہے کہ صد تک سیول اور انیٹری کمینیشن جوئیس پر پروٹکٹیو ہوتا ہے اس کی پروٹکٹیوٹیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ سیاست پر بات کر لیتے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف مسلم نواز نے ریفنس دائر کیا اور کافی ایک مسلم نواز کی بھی رییکٹیو پولیسی ہوتی جا رہی ہے اگر عمران خان پشاور میں ریلی نکالتے ہیں تو امیر بھکام صاحب وہاں پہ جلسہ کھڑکا دیتے ہیں اگر پنڈی سے اسلامباد تک ریلی نکالی جاتی ہے تو اسلامباد میں مسلم نواز کی جانب سے جلسہ ایک بلوائی جاتا ہے اب بھی عمران خان صاحب پھر سے تحریک پکڑ رہے ہیں تو اب تحریک کے جواب میں مسلم نواز نے ریفنس دائر کر دیا اسمبلی میں اور اب جواب میں پھر دوبارہ سے تحریک انصاف نے بھی وزیراعظم کے خلاف ریفنس دائر کر دیا تو یہ سر کیا ایک دوسرے کو جواب دینے کا سلسلہ ہو نہ عمران خان کے خلاف کچھ رہا ہے نہ نواز شریف کے خلاف کچھ ہو رہا ہے حالانکہ دونوں کیا چونکہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ وام اپ گیم ہے لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ یہ اس طریقے سے کشمکہ چلے گی دو اٹھارہ کلیکشن تھا پنامہ لیگ بیگرانڈ میں چلی گئی ٹھیک ہے پنامہ لیگ اس کی بات ختم ہو گئی اس ملک میں جس کے بات پیسہ ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ ذہن میں رکھنا شریفوں کے خلاف کچھ نہیں ہونا کوئی تحقیقات نہیں ہونی اس لیے تحقیقات کون کرے گا نیب کے اندر ایک کمپرومائز ہے پیوز پارٹی کا سر محلو والوں کا اور پنامہ لیگس والوں کا کہہذا وہ دوسرے کے کرپشن کو چپانے کے لیے انہوں نے ایسا سمجھتا کر رہا ہے کہ ان کی طرف کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ایک بات دوسری بات ہے کہ یہ ملک جو ہے انہوں نے حکومت کرنے کے لیے حاصل کیا ہے رہنے کے لیے یہ باہر رہتے ہیں جب دل کرے گا باہر رہنے چلے جائیں گے جب حکومت کرنی ہوگی واپس آ جائیں گے یہ اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہاں پر عام لوگوں کے نہیں کام ہوتے ہیں یہ میٹرو ہو جائی یہ اورنج سین ہو گیا ہر وہ مصوبہ جس میں ان کو مالی مفاد حاصل ہو وہ اس ملک میں کیا جاتا کہ پی آئیے کی کل میں بات دیکھ رہا تھا پی آئیے میں کم سفر کرتا ہے یہ طبقہ ہے یہ غریب آئی میں تو نہیں کرتا غریب آئی میں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں جناس پتار میں جائیں تم آپ کو پتا لگے یہ ہماری دیوار کے ساتھ دنگا رامس پتال ہے آپ نے آپ کو پتا لگے کیا سلوٹیال ہے جہاں پر کھڑے انہوں کے جگہ نہیں ہیں اور ان کو جن کو جن کو جگہ نہیں ملتی ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ ان کا مسئل کیوں ہیں وہ بھی کیمے والا نان کھا کے بوٹ دے رہے ہوتے ہیں سیادہ ان کو یہ شعور ہی نہیں آنے دیا گیا دو دو لاکھ روپے لے کے پکڑ پکڑ کے ایجنٹ جو ہیں لوگوں کو نوکرییں دلوارے ہوتے ہیں یہ کاروبار بن گیا ہے تو یہ غریب آدمی کو پتا ہے کہ اگر مجھے نوکری گئے نہیں تو میں دو لاکھ کیسے کھڑنا ہے اور کسی ایجنٹ کو دینا ہے کسی بڑے آدمی کے ایجنٹ کو اور نوکری حاصل کرنی ہے اس چیز کیجئے چوکی داری کی اس ملک میں یہ حالت ہو گئی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا کیونکہ دیکھو یہ ٹرین جا رہی ہے کتنا رانگ اچھا ہے اس کا یہ میٹرو جا رہی ہے کتنی اچھی ہے سر اب تو میٹرو بھی پول کے اوپر سے چلتی پانی یوں پھینکتی ہے شاور کے وہ سوشل میڈیا پر بڑی فیمس ہوئی یہ تو طبقہ ہے نا اس کے خلاف کچھ نہیں ہونا یہ ایسے چلتا رہنا ہے سارا سلسلہ کرزیں لے لے کر وہ بناتے جائیں گے کرزوں کے اندر اپنا پیسہ بچائیں گے کرزیں بگ دیں گے آپ کے اور ہماری نسلیں وہ آدھا کرتی رہیں گی جو آدھے والی حکومت ہوگی سر سمجھ نہیں آپ نے کس طرح سے کرتا رہے گا کرتے 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 تو ہزار اٹھا رہا جائے گا وہ یہ کہہ رہا ہے بچارہ کہ یار یہ الیکشن کمیشن آزاد ہو اس کے اندر بھی تمہارے بندے بیٹھے ہیں انہوں نے پھر ریکن کرنی ہے کرنی ہے اس کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر انصاف کہاں سے ملے گا عدالت کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ادارے سارے کے سارے تمہارے قبضے میں بیروکرسی تمہارے قبضے میں ہیں بلکل سیم ریفرنس پہ واپس اگر آئیں جو دونوں جماعتوں کی جانب سے دونوں بڑی جماعتوں کی جانب سے دائر کیا گیا ہے عمران خان صاحب نے دوسری بڑی پارٹی ہیں جنہوں نے زیادہ ووٹ حاصل کیا لیکن اب دونوں بڑی جماعتوں کے خلاف ریفرنس ہے لگتا نہیں ہے کہ سپیکر صاحب کو مشکل میں ڈال دیا مسلمنگ نواز نے یہ ریفرنس دائر کر کے عمران خان کے خلاف کیونکہ اگر عمران خان کے خلاف وہ کچھ کچھ فیصلہ دیتے ہیں اپنا تو یقینا پھر نواز شریف صاحب پہ بھی وہی چارجز ہیں نواز شریف صاحب پہ بھی وہی الزامات پی ٹی آئی نے لگائے ہیں تو لگتا نہیں کہ سپیکر صاحب کو مشکل میں ڈال دیا گیا نواز لگ کی جانب سے وہ دونوں کو برابر کا چھوڑا دیں گے چور کو بھی اور شریف آدمی کو بھی سیک آگے آتے ہیں بڑی اہم ایک اور بڑی تشویشناک بات ہے سکولوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کا بھی تعلق درس و تدریس سے ہے سکولوں کی سیکیورٹی ہم نے دیکھا کہ آرمی سکول کے بعد کچھ دن کے لیے بڑی زبردست سیکیورٹی ہم نے دیکھی تمام صوبوں میں چاہے وہ پکتون خواہے سندھ ہے یا پنجاب ہے بڑی زبردست سیکیورٹی دیکھنے کو ملے لیکن ابھی کچھ سکولوں کی چھٹیاں بھی تھی لیکن اس کے بعد ابھی جو سکول کھرے بھی ہیں لیکن اس طرح سے آپ نے کچھ سیکیورٹی دیکھی آپ کا بھی تعلق تعلق داروں سے رہتا ہے سیکیورٹی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی جو کوئی گھن پکڑے لوگ سامنے نظر آئے ہیں میرے نظریک اس طرح سیکیورٹی کی نہیں جا سکتی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر سکول کے باہر فوج یا پولیس کے بندے گن لے کر کھڑے ہوں تو ان کو روکا جا سکتا ہے گن لے کر بھی بندہ کڑا ہو تو خود کچھ بمبار جو ہے نا اس کو روکا نہیں جا سکتا اصل جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے اس میں ٹائم لگے گا وہ ہے آپ کی انٹیلیجنس کا مضبوط ہونا اس کی کیپیسٹی کو بڑھانا کہ وہ ان چیزوں کا کھوی لگا ہے کہ کون کون سے گینگز ہیں کون کون لوگ ہیں جو سارے کاروبار میں شریک ہیں کہاں کون ساشیں ہوتی ہیں وہ پہلے سے انٹیسپیٹ کرتے ہیں انہیں اطلاع ہوتی ہے کہ ایسا کو واقعہ پیش آنے والا ہے اصل میں کام کرنے کی یہاں ضرورت ہے اور جتنی اس کی کپیسٹی بڑھے گی انٹیلیجنس کی اتنے ہی اس طرح کی ٹائرورزم اور دہشکردی کا واقعہ میں کمی پیش آئے گی فرق پڑا ہے کافی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے کی ہیں دیوانیں بنانا اس پر خاردار تاریں لگانا اپنے انتظامات رکھنا آگ بجانے کے آلے لگانا بچوں کو ایکزٹ دینا اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ سکولوں کے اندر کیا ایسا انتظام ہے کہ کوئی امرجنسی ہے تو بچوں نے نکل کے کتر سے جانا ہے ان کو کہاں سے نکالا جائے گا کہاں محفوظ رکھا جائے گا یہ کام ہے کرنے سر کیمروز تو ہم ٹھیک لگوار نہیں سکتے ہیں تو باقی کیا سیکیورٹی کریں گے بچ جو چیز بھی ہیں ہم تو اپنے مکان بناتے ہیں تو کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے آگ بجانے کا آلہ بھی یہ لگانا ہے اور اگر آگ لگ جائے تو ہم نے بھاگنے کے طرح سے بلڈنگ بناتے ہیں پلازہ بناتے ہیں اس کے اندر بھی ایکزٹ نہیں ہوتا کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو نکلیں گے کہاں سے پل دیا کراچی میں کیا ہوا تھا یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے بلکل اس پہ کام ہونا باقی ہے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہر بچہ عزیز ہے لیکن پتہ نہیں کب تک شہباز شریف صاحب یہ کام بھی کریں گے واقعی حقیقی معنوں میں اس کو عملی دھارہ بھی دیں گے کہ کس طرح سے ہر بچہ ان کو عزیز ہے افغان مہاجرین کی واپسی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تقریباً تمام جماعتیں پاکستان نے بڑا ان کے لئے سیکریفائس کیا ہے پاکستان نے بڑے نقصانات بھی اٹھائیں کل پھر فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ افغان مہاجرین کو زبردستی واپس بھیجوانے کی میں مخالفت کرتا ہوں اگر وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بات کی جائے تو ان کا ایک واقعے کے بعد بڑا سخت تردی عمل تھا کہ اب اگر یہ خود نہیں جائیں گے تو ہم انہیں دھکیے دے کے باہر نکال دیں گے فیڈرل گورنمنٹ بھی چاہتی ہے نصار صاحب واضح طور پر کئی بار کیا چکے وفاقی وزیر داخلہ کے اب انہیں ہم پروپر طریقے سے بھیج دیں گے لیکن فضل الرحمن صاحب ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ زبردستی نہیں بھیجنے دوں گا میں سیاسی بیان ہے اچھا زبردستی بھیجنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور ان کو زبردستی نہ بھیجنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ دونوں طرح کام جانا مشکل کام ہے نہیں ڈاک سب پھر جو ایک تحریک شروع پہ آپ کی بات کرتے ہیں جو ایک ایک انیشیٹیو لیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ شناکتی کارڈ ویریفائی کیا جائیں افغان مہاجرین جو یہاں پر موجود ہیں آپ ایڈنٹیفائی کیجئے انعام بھی ملے گا آپ کو کہ یہ افغان مہاجر ہے اور اس نے پاکستانی شناکتی کارڈ بنوا رکھا ہے لیکن اس کے بعد اس کو ہم مزید اس کو اوپر لونگ کر دیتے ہیں جو ڈیڈ لائن تھی اس میں ہم توسیح کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ڈیڈ لائن تک ہم نہیں کر پائیں گے اسے مزید بڑھا دیتے ہیں پہلے آپ سوال سمجھ کے فیصلہ نہیں لے سکتے تھے سر نہیں دیکھیں یہ تو کوش ہوتی ہے نا کبھی کوش کی جائے پکڑا جائے اور اگر فرس کے ڈیڈ لائن گزر گئی ہے تو اس کے بعد پکڑنا بند کر دیتے ہیں پینامہ کا معاملہ اب بہت پیچھے جا چکا ہے پینامہ کی کہانی بہت پرانی ہو چکے لیکن بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکمران یہ بھول جائیں کہ پینامہ کی کرپشن حضم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ چودھے نسار صاحب کو قانونی نوٹس بھیجوانے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا پہلے تو بلاول صاحب کی جو پینامہ سے مطالق بات ہے ان کی والدہ شہید بینجر بھٹو صاحب کی بھی آف شور کمپنی نکلی تھی پینامہ میں تو سر بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پینامہ کا معاملہ حضم نہیں ہونے والا تو میں کیا کروں نہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضم ہو جائے گا ہے نہیں ہو جائے گا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک بہت پیچھے چلی جا چکی ہے پینامہ انویسٹیگیشن بہت پیچھے چلی گئی ہے لیکن سارے ہائپتٹیکل کوششن ہیں آپ کے ہوگا کے نہیں ہوگا ہوتی ہے تو کچھ نہیں کہا جا سارا نہیں میں نے کہا رہے ہیں یہ بلاول کہہ رہے ہیں بلاول کہہ رہے ہیں نا حضم ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تو اب وقت آنے میں پتہ لگے گا نویر یہ بھی لانچ دیر مومنٹ لوگ کتنی پر زیرائی کرتے ہیں آکر کہاں کھڑے ہوتے ہیں کہاں کمپرمائز ہیں اس لیے کہ پیچھے ان کا جو بابا بیٹھا ہے دبائی میں اصل میں ڈیل تو اس نے کرنی ہوتی ہے این موقع پر وہ کیا ڈیل کرتا ہے وہ پولٹی سکلتا ہے صرف شور یہ ہے ان کی طرف سے کچھ پریکٹیکلی کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا نہ کوئی تحریک چلیں ٹھیک اپی ٹی انہیں تو تحریک بھی لانچ کر دی لیکن کچھ تحریک تحریک کہاں چلائیں گا پنجاب میں تو چلا نہیں سکتے سینھ میں چلانے کی ضرورت ہے نہیں اپنی حکومت ہے وہاں اچھا ایک اور معاملہ کل کا بڑا دل سسپیک لائٹر نوڈ پر اینڈنگ کرتا ہے پروگرام کی کل سینھ کے وزیرے کھیل ہیں انہوں نے پچاس پشپس لگائے ہیں اور ایک چیلنز دے دیا ہے کہ جی پنجاب کو کوئی وزیر ایسے کر دے تو ہم بھی دیکھیں گے پنجاب کے وزراء میں کتنا دام ہے عابد شیر علی صاحب میدان میں آگئے ہیں ہر بات کا جواب عابد شیر علی کہتا ہے کہ شاید مجھ پر فرض ہے کہ میں نے جواب دینے انہوں نے کہا کہ آج وہ دیکھ لیتے ہیں کون زیادہ ویٹ اٹھا لیتا ہے تو یہ کیا معاملات ہیں وزراء کی جانب سے جو ایک دوسرے کو ایک صوبے کے وزیر دوسرے صوبے کے وزیر کو کہہ رہے ہیں میرے خیال میں ایسے صحت مند بیان اور ایسے صحت مند مقابلہ جاری رہنا چاہیے یہ صحت مند ایکٹیوٹی ہے اسے صحت میں بہتر رہتی ہے لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں اور آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں تو ڈاک صاحب پھر سندھ کا اگر کھیل کا وزیر کہتا ہے تو یہاں کہ ہمارے رانہ مشہود صاحب بیان دے دیتے ہیں ایسا کوئی آبد شیر علی صاحب کو ہی فرض ہے کہ تمام جوابات آبد شیر علی صاحب وہ شیر ہیں لیکن ان کے والد صاحب بڑے شیر صاحب بھی تو رانہ سناؤلہ صاحب کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں سر اس پر کبھی آئندہ بات کریں گے شیر علی صاحب تشریف لائر پروگرام میں ناظرین آپ کا بھی شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا اور جس طرح سے ڈاک صاحب نے تفصیلی آج تمام عاملات تر بات کی ہے اور ڈاک صاحب نے جو ایک ڈیمانڈ کی ہے محمود خان اچکزئی سے وہ بڑی ویلیڈ ڈیمانڈ ہے اگر محمود خان اچکزئی اپنے سیکیورٹی اداروں پر بات کر سکتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی فیلئر تھی لیکن محمود اچکزئی شاید یہ بھی بات کر لیتے کہ سیکیورٹی داروں کی کامیابیاں کیا ہیں ان سیکیورٹی ایجنسز نے کتنے دہشتگردی کے واقعات کو ناکام بنایا ہے تو شاید بہت اچھا ہوتا لیکن جو ڈیمانڈ ہے ہمارے اس پلیٹفارم سے محمود اچکزئی صاحب سے ڈاک صاحب کے توسط سے کہ محمود اچکزئی اس موڈی کے بیان کو جواب دیں موڈی کے اس بیان کا اس طرح سے جواب دیں جس طرح سے پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا پھر ہم کہیں گے کہ واقعی محمود اچکزئی بھی ایک محبے وطن پاکستانی پروگرام سے اتنے ہیں مجزاد جیب اللہ حافظ